دوستو ہمارے ملک ہندوستان کے ہر گھر کی صبح چائے کی چسکی کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور پھر دن بھر میں ہم الگ الگ بہانوں سے نہ جانے کتنی چائے پی جاتے ہیں جب ہم کسی سے ملنے کسی کے گھر یا آفیس جاتے ہیں تو یہ ہمارا ریواز سب بن گیا ہے کہ ہم اس کا سواگت چائے سے کرتے ہیں اور اس طرح سے چائے ہمارے جیون کا ایک وفادار ساتھی بن گیا ہے پر دوستو جرورت سے زیادہ چائے پینا بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے چائے میں موجود کیفین کا اتیادک سیون کرنے سے ہمیں انجائیٹی اور نیند نہ آنے جیسے سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو چائے میں موجود ٹینین نامک سبسٹانس ہمارے ڈائیجیسٹیو سسٹم کو پور بنا سکتا ہے خاص طور پر اگر اسے خالی پیٹ لیا جائے تو دوستو اگر چائے کے ادھک سیون سے اتنی ساری سمسیاؤں ہیں تو پھر ہمیں اس کے الٹرنیٹ کے روپ میں کیا لینا چاہیے تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو جی ہاں دوستو گرین ٹی گرین ٹی چائے کی طرح ہی ایک پیپدار تھے جسے بنانا کافی آسان ہوتا ہے دوستو گرین ٹی کے سیون سے ہمیں ہمارے سریر کو گزب کے فائدے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے اسے دنیا کے الگ الگ حصوں میں میڈیسن کی طرح استعمال کیا جاتا ہے دوستو گرین ٹی میں موجود نیچرل سبسٹانس ہمارے ڈائیجیشن کو ایمبرو کرتے ہیں ساتھی ساتھی ہمارے ہرٹ کی فنکشننگ کو اور مینٹل ہیلتھ کو بھی بہتر کرتے ہیں اس کے لگاتار سیون سے ہمیں ویٹ لاؤز میں کافی مدد ملتی ہے دوستو گرین ٹی لیور ڈیس آرڈرز کو بھی ہیل کرنے میں سہایک ہے کئی ریسرچ میں گرین ٹی کو الجماہیر اور ڈائیبیٹیز ڈائیب ٹو پیشنٹس پر بھی فائدے مند پایا گیا ہے تو دوستو اگر گرین ٹی کے اتنے سارے فائدے ہیں تو کیوں نہ اسے آج ہی ہم اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں دوستو اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب میں یہ ویڈیو آپ بنا رہا ہوں تب میں بھی یہ گرین ٹی ہی یوج کر رہا ہوں آپ کوالٹی گرین ٹی گھر بیٹھے ہی آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا تو دوستو ملتے ہیں ایک ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ دنیواد